انس والوں نے بگاٹی شیرون کھڑی کی وی اور جس سپیڈ سے یہ گاڑی پانچ سو کلومیٹر فی رفتہ فی گھنٹہ رفتار سے جاتی ہے اسی سپیڈ سے دنیا ترتی کی راہوں میں جاری ہے اور جب ہوتل جا کے ووٹس ایپ کھولو تو وہی آدم اعتماد کنڈا محتماد میٹرک فیل سیاستدانوں کو ہم نے پرائم ٹائم دیا ہوا ہے یعنی ایسی خواتین جو یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ خودکوش حملہ آور بن کے مولانا فضل الرمان پر حملہ کرنا چاہتی ہے دنیا کس لیول پر جاری ہے اور یہ پیچھے اتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ چوبیس چوبیس سال کے ملینئر گھوم رہے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کا ہاتھ پکڑا ان کو پتا ہی نہیں انڈا آرمیو چیف کون ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کے ملک میں سیاستدان کون ہے خلی ولی کچھ دے تو سکتے نہیں ہیں ہم تو ہم نے کیا دینا ہے ان کو ہم کچھ نہیں دے سکتے ایمبیسیز اور کانسٹر کا کام تیریس مارچ کو شازی خوش کا کانسٹر کرانا نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کا منجن بیشنے اور دوسرے ملکوں میں کیا ٹیکنالوجی ہو رہی ہے فیٹ اف سے ہم نہیں نکل رہے کہتے ہم یہی ہیں کہ ہم نے سارے پوائنٹس پورے کر دیا ہم نے بڑا کام کر دیا فیٹ اف سے ہم نہیں ابھی نکل رہے بتائیں تحریک لبیک لانچ ہو گئی ہے کراچی میں ہمارے ستر چینلوں پر آٹھ بجے پرائم ٹائم پر ہم نے میٹرک فیل لوگ بٹھائے ہو ہوتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے بچے اپنا فیچر سیکیور کیا ہوا ہے دنیا نے دیکھا کہ مولوی سڑکوں پہ آگئے ہیں دنیا نے دیکھا سری لنکن کے ساتھ ہم نے کیا کیا پھر اس ہندو لڑکی کے ساتھ ہم نے کیا کیا دنیا کیا چل رہا اور ہمارے مل سے کیا خبریں آ رہی ہیں یار کہاں لگی بھی ہے ہماری عوام بے حکوب بنا کے رکھا ہے ہماری عوام کو یار خدا ہی جسم رونا آتا ہے دعا کیجئے گا اپنے لئے پاکستان کے لئے لوگ جو لبرل بھی ہیں لیکن ان کی ایکسٹریمس سائٹ بھی ہے ان کا کہنا کہ ہندوستان سے ہی وہ لاسٹ ایڈونچر نکلے گا جو پوری دنیا کو مسلمان کرتی ہے ایک لڑکیوں کا مدرسہ اس میں تین طالبات نے اپنی ایک استانی کو سوریاں لے کے اس کو قتل کیا اور اس کی گردن تند سے جدا کر دی نمسکار دوستو پاکستان میں ستہ کو لے کر اٹھاک پٹک چل رہی ہے وہ ایک سمجھدار پاکستانی جن کی طاعت پاکستان میں بہت کم ہے اپنی گورنمنٹ اور پاکستانی میڈیا سے پریشان ہیں یہ سمجھدار پاکستانی جادہ تر پاکستان کو چھوڑ کر ویسٹن کنٹریز یا عرب دیشوں میں جاگر بس جاتے ہیں لیکن پاکستان میں گورنمنٹ یا فوج کے خلاف بول دیا تو اپنی لائف کے لالے پڑ جاتے ہیں پاکستان کی کیا حالت ہے اسے پوری دنیا جانتی ہے ایک پاکستانی دوبائی کے فیوچر ٹیکنولوجی پارک میں گھومنے گیا ہوا تھا جہاں پر اس نے میٹاورس این ایفٹی جیسی ٹیکنولوجی دیکھی اور اپنی پاکستانی یوت کے بارے میں سوچنے لگا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور پاکستانی یوت ابھی بھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہے اور کمپیر کرے انڈیا سے تو انفورمیشن ٹیکنولوجی میں بھارت کے یوت نے پوری دنیا میں کب جا جمال کھایا امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ایو انڈین سی ہیں مہی پر پاکستانی ابھی بھی اپنی پہچان منانے کا شنگرش کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ ایسے پاکستانی کی کوئی سن لینے نہیں چاہیے جس سے پاکستان کا کچھ بھلا ہو ساتھ ہے موجود ہوں اور یہ بائننس والوں نے بگاٹی شیرون کھڑی کیوئے اور جس سپیڈ سے یہ گاڑی پانچٹو کلومیٹر کی رفتہ فی گھنٹہ رفتار سے جاتی ہے اسی سپیڈ سے دنیا ترقی کی راہوں میں جا رہی ہے اور میں تین دن سے آئے ہوں اور کونفرنس میں ایسی ایسی باتیں سنیے اللہ گواہ ہے میرا دل شام تک اتنا سا ہو جاتا تھا کیونکہ دنیا کس لیول کی باتیں کر رہی ہے کہاں جا رہا ہے پیچھر کہاں جا رہا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور جب ہوتل جا کے واتسائب کھولو تو وہی آدم ہے تمہاد کنڈا میتماد میٹرک فیل سیاست دانوں کو ہم نے پرائم ٹائم دیا ہوئے کہ دنیا کی اس لیول پہ جا رہی ہے اور یہ پیچھے اتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چوبیس چوبیس سال کی ملینئر گھوم رہے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کا ہاتھ پکڑا ان کو پتا ہی نہیں ان کا آرمی چیف کون ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کے ملک میں سیاست دان کون ہے خلی ولی ٹیکنالوجی پہ فوکس رکھا ہے آگے جا رہے ہیں آج دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں بولتا ہے نا اگلی دنیا کی تیاری کرو انہوں نے اگلی دنیا ادھر ہی بنا لی میٹا ورز میں جا رہے ہیں ابے بھائی دیکھو جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے میں ورلڈ ریٹ سینٹر میں ہوں ابھی اور یہاں سے تین سٹیشن دور ٹھیک ہے تین سٹیشن دور برجمان والا جو سٹیشن ہے وہاں پہ پاکستان کی کانسلیٹ ہے ایمبیسیز اور کانسلیٹ کا کام تیئیس مارچ کو شازی خوش کا کانسلیٹ کرانا نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کا منجن بیشنے ہیں اور دوسرے ملکوں میں کیا ٹیکنالوجی اور یہ ایک کیا ریوییو جنریٹ ہو رہا ہے وہ نالوج واپس سلامباد کراچی بھیجنے ہیں تاکہ ملک ترقی کرے ہلی 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 یہاں کوئی اوفیشل نظر نہیں آیا ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آپ دیکھیں سارے ینگسٹرز ہیں اب چالیس کا اکیلا میں چل رہا ہوں یہاں پہ سارے ینگسٹر ہیں بچے بچے آئے میں یہ کروڑپتی ہیں عربوپتی بن جائیں گے بھائی دنیا کہاں جا رہی ہے ہم نے اپنی یوٹ کو کہاں لگایا ہوگا ہے آپ کے سامنے ہیں یوٹ ہماری بہت اچھی ہے بہت موٹیویٹیڈ ہے چارج ہے پاورپل ہے ویسے ہم بڑا کہتے ہیں جی سارٹ پرسنٹ پاکستان تیس سے نیچے ہے ابھے کل کو وہ سارٹ کا ہو جائے گا اس کو کام دندے پر لگاؤ گے تب ہی وہ کچھ کرے گا اگر آپ ان کو یہ اپرچنیٹیز نہیں دیں گے وہ سب بھاگ جائیں گے سب دوبائی بیٹھ جائیں گے سب اسٹونیا چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے پرائم ٹائم پہ ابھے جس ٹائم پہ ٹیکنالوجی کا سائنس کا ایک پروگرام نہیں آتا بھائی ہمارے ستر چینلوں پہ آٹھ بجے پرائم ٹائم پہ ہم نے میٹرک فیل لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے بچے اپنا فیچر سیکیور کیا ہوئے اور آپ کے بچوں کو جاہل گوار رکھا ہوئے اور وہ ہمیشہ رکھے رہیں گے خود تو وہ انہوں نے پناہلی پروپٹی ہیں دنیا بھر میں آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے تو آپ جو سن رہے ہیں جو بچے سن رہے ہیں یا ان کے پیرنٹ سن رہے ہیں دیکھیں ابھی پی ٹی وی کا زمانہ نہیں ہے کہ جو ٹی وی پہ آئے ہوئی آج ٹیکنالوجی کا دورہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو ایڈجوکیٹ کریں ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں یہ کیا ہے دنیا کدھر جاری یہ گیم فائے کیا ہوتا ہے ٹوکنومکس کیا ہوتی ہے یہ کھن چیزوں پر یہ لوگ بات کر رہے ہیں اب ان کے مسئلے ختم ہوگا اصل میں ہمارے ہمارے نہ کولوں میں کیسے نہ چولوں میں کیسے ہماری ڈسکشن ہر سال کی یہ ہے ابھی بارش ہے گی ڈیفنس روبا ہوگا پھر سی بی سے یہ خلاف نکلے ہوں گے خلی ولی ٹھیک ہے ابھی رمضان آ رہے ہیں گرمی ہے لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی ابھی یہ ہی ہے نائنٹی فور میں تحریک اعدام اعتماد آئی تھی اس وقت میں گیارہ سال گئے تھا اب میں چالیس کون لگوں وہ ہی چل رہا ہے ایک ہی سکرپ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں دنیا نے یہ دنیا خلی ولی کر دی وہ اگلی دنیا میں جا رہے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے ایسا ہی ہے بھائی سب میٹاورس کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوسری دنیا میں جانا ہے میں آپ کی یونیورس میں جاؤں گا جتنے بھی ینگ سر سر رہے ہیں پلیز یہ انٹرنیٹ یہ جانو کو ڈی ایم ماننے کے لیے نہیں جا دو گا تھا یہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے گورمنٹ نہیں کر رہی بھان میں جائے گورمنٹ یہ دیکھو وہ این ایف ٹیز لگیں گے این ایف ٹیز سے کیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ دنیا میں ٹھیک ہے نا تو بھائی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ان کو چھوڑیں یہ ان کو پرائم ٹائم دیا ہوئے ان کو سر پہ نہ بٹھائیں کہ یہ ملک کے حالات بدلیں گے انہوں نے اپنے حالات نہیں بدل سکتے اب یہ واتس اپ نہیں چلا سکتے اپنے سارے لوگ اللی اللی یار یہ دو ڈائی سو لوگ ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں مل رہی تو دنیا پوری اللہ نے بنائی ہے نکلیں بہار اور اپنے آپ کو گربت سے نکالیں مفلسی سے نکالیں انیبل کریں اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا اور ان لوگوں سے اتنی امیدیں نہ لگائیں نہیں کرنا کسی نے کچھ بس یار دل دکھتا ہے ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو پاکستان کیلئے نہ روئے روز جا کے ہرٹل میں رونا آتے